موسیقی ہمارے گھر کے سامنے سکھوں کا مکام تھا فتح سنگھ اس گھر کا سربرہ تھا فتح سنگھ انتہائی مہنتی شخص تھا وہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتا محلے کے سارے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے محلے کے بچوں میں کوئی نہ کوئی میٹھی چیز تقسیم کر کے خوش ہوتا آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے یہ انتہائی حیران کن بات ہوگی کہ فتح سنگھ کی بیوی اور اس کی بیٹیاں برقہ اوڑ کر باہر نکلتی تھیں ایک دن ایک نجومی آواز لگاتا ہوا محلے میں داخل ہوا رمل دلیل پچھلو یہ اس کی صدا تھی فتح سنگھ کی بیوی نے اسے دہلیز کے اندر بلا لیا ہاتھ دکھایا وہ سلیٹ پر زائچہ تیار کرنے لگا ابھی زائچہ تیار نہ ہوا تھا کہ خلاف توقع فتح سنگھ آ گیا اس نے جب اپنی بیوی کو غیر مرد کے سامنے بے پردہ بیٹھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس نے چھڑی سے نجومی کو مار مار کر ادموا کر دیا وہ نجومی کو پیٹتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا تو اپنا زائچہ بنا کر گھر سے کیوں نہیں نکلا تجھے خبر نہ تھی کہ آج تجھے مار پڑے گی تیری اس محلے میں پٹائی ہوگی وہ اپنی کتابیں سمال کر سردار صاحب سے بڑی مشکل سے جان بچا کر گھر سے نکلا